موسیقی شہر لاہور میں جب بھی موسم کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے تو ہر عام لاہوری کے ذہن میں لنڈا بزار آتا ہے اسلام علیکم جی پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ساجدرانہ اور آج ہم موجود ہیں لنڈا بزار کے اندر جس طرح کے آپ جانتے ہیں کہ شہر لاہور میں جب بھی موسم کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے تو ہر عام شہری لنڈا بزار کا رخ کرتا ہے لنڈا بزار جس کو سستہ بزار بھی آپ کہہ سکتے ہیں اب آج کے دور کی اسطلاح میں تو یہاں پہ آپ کو ایک عام برینڈ سے لے کے ایک ہائی اینڈ برینڈ تک ہر چیز مل جاتی ہے آج ہم موجود ہیں اس بزار کے اندر اس بازار کی تاریخ پہ بھی بات کریں گے لیکن جو آج ہمارا مضبون ہوگا یا جو ٹوپنگ ہمارا زیر بیعث ہوگا جس کے گرد ہمارا سارا شو گھومے گا وہ یہ ہے کہ آج ہے میرے پاس پانچ ہزار رپے اور پانچ ہزار رپے میں میں سردیوں کا ٹوپی سے لے کے جوتے تک ہر چیز خریدوں گا اس حوالے سے لنڈا بزار کی مارکٹ کا فلو دیکھتے ہیں ادھر کا آؤٹپوٹ دیکھتے ہیں اور عام لوگوں سے اس کے حوالے سے بات بھی کریں گے عوام کی آواز کا آج کا شو لنڈا بزار کے نام سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ ہم آغاز کریں اپنے جوتوں سے اب ہم جوتوں ڈھونڈنے کے لیے اس مارکٹ میں آئے ہیں کہ ہمیں جوتوں کی کوئی مارکٹ مل جائے اور ویسے اللہ کی طرف سے ہمارے یہاں پر سامنے چمن شوز نام کی جوتوں کی مارکٹ آگئی ان سے جوتوں کا ریڈ پتا کرتے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ ہمارے بجڑ میں ان کے جوتے آتے ہیں کہ نہیں آئے ہمارے ساتھ آجیں آپ یہاں پر سب سے پہلے سامنے خان صاحب کھڑیں اسلام علیکم کیسے بھائی ٹھیک ہے یار بھائی جان ذرا آگے آجائے مجھے یہ بتائیں کہ میرے سائز کی جوتے کتنے تکے مل جائیں گے کیا رینج ہے آپ کے پاس مجان ہمارے پاس start ہوتے مصلا سو冷ہ سوف پندرہ سو الہے پڑے ہیں تینہادر چھہرہ دارار وارے پڑے ہیں چیزیں اس کے مطابق رائط ہوتے ہیں اچھا میرے بھائی میں صاف صاف بات کروں گا کیمرے کے سامنے آپ کھڑیں اچھا میرا بجڈ ہے پندرہ سو رہ پین پندرہ سو رہ پین میں ایک مناصب سا جوتہ جو میری سردیاں اچھی کو ضرم آدے گا وہ دکھا مل جائی ہے چلے جی ابھی بھائی دکھانے لگے ہمیں جوتا ہم آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے اپ ڈیڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت آو بھی آپ کو کرنا پڑے گا ریٹ اوپر نیچے ہوگا آپ کو پتہ ہے لنڈا ایک ایسی مارکٹ ہے جس کے اندر چیز کا اگر آپ کو ریٹ پانچ دار بھی بتایا جائے تو وہ ٹویسٹ ہو کے پندرہ سو تک آ سکتی ہے یہ بھول بھول کا بچہ ہے یہ بھول بھول کا بچہ ہے گراری والا اچھا یہ دیکھ رہے ہیں اس کو دباؤ یہ تیٹھ ہوتے ہیں انگلیس شوز مطلب اس کے تصمیح نہیں ہے اس کی کیا پرائیس ہے بھجان پندرہ سو کی لگا دیں گے جن کے پاس رینج کم ہے اس کو مناسب لگا دیں گے ہم نے کہا کہ پتھان بھائی مارے لیے جوتے کا سائل دینے کے سار مل گیا یا اب ہی ہم چلے جائیں یہاں سے بھائی آپ کا سیز ہم نے ایسا ڈونڈ ہے کہ ڈونڈ ڈونڈ کین کیا لے ایک ہی جوڑا پڑھا تھا بھائی کو انشاءاللہ یہ پورائے گا آپ کا انشاءاللہ پورائے گا پورائے گا انشاءاللہ دو سال پر چلے گا آپ انجوائی کرے گا اس کے ساتھ دکھائیں جوتا دکھائیں تشریف پرماؤں دیکھ سکتے ہیں جیسی مرضی اور مسجد کے وقت جانا ہونا جیب میں بھی ڈال سکتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہتے ہم صرف اپنی سردیاں اچھی گزارنا چاہتے ہیں انشاءاللہ چیز ہے ناظرین ایک ہی جوتا پہلا پہنا ہے اب دیکھتے ہیں پتھان بھائی کی بات کس حد تک ثابت ہوتی ہے بہت کمفرڈبل جوتا اس کی پرائز کیا ہے یہ میکسیمم ہم بیٹھتے ہیں پچی سو کا دوسرا چوتا بھی دکھائیں گے پندرہ سو میں پھٹے گا تو نہیں پھٹے گا پھٹ ہے تو پھٹ گی تو چلیں دوسرا چوتا بھی دکھائیں مجھے دونوں پہن کے اس لیے دہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا لگے کہ میرا چلالہ پھننا ساہی رہے چلے خان صاحب یہ بھی دکھائیں اس کو واش کرلو جو مرضی کرلو یہ خراب ہیں خراب ہونے والے چیز نہیں جیز ہم جانا پہلے یوز کرلو پہلی یوز کرلو کئی مسئلہ نہیں جو تو بعد میں کریں گے آپ چل کے دیکھنا چلے اس وقت ہم موجود ہیں جی لنڈا بزار کے نولکھا بزار ایک اس کے اندرونی حصے کا بزار ہے اس کے اندر موجود ہے بڑا پرانا بزار ہے ادھر جو چیزیں موجود ہیں خاص طور پر ہود ہوگی ٹی شرٹس ہوگی سردیوں کی جیکٹیں ہوگی ٹوپی ہوگی مختلف جو آپ کی ضرورت کا سامان ہے اشیاء ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زیادہ تر پیس کریم بلوک مارکٹ اس طرح کے جو بڑے بڑے پوش ایریا کی مارکٹس ہیں ادھر جاتی ہیں ادھر آنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو بہت ہی مناسب پرائس میں چیزیں مل جائیں گے اب چونکہ ہمارا بجٹ رہ گیا ہے صرف ساڑھے تین ہزار پیہ کیونکہ پندرہ سو کے ہم نے جوتے پرچیز کر لی تو ساڑھے تین ہزار پیہ میں ہم نے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو سردیوں کے آؤٹفٹ میں ڈھک رہا ہے اس کی کوشش کرتے ہیں جس طرح بھی ایک دکاندار کی گفتبو دکھائ ہود یا کوئی سردیوں کا ہود وغیرہ یا کوئی سویٹ شیٹ لے لیں تو اس موالے سے ایک دکان کے اندر ادھر بھائی کریں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم کیسے مزاج مری بھائی بھائی جان سردیوں کی آمد آمد ہے میرا زینج یہ ہے کہ میں پانچزار کے بجٹ میں شاپنگ کروں پندرہ سو کے تو جوتے آگے اب آگے بچے ساڑھے تین ہزار دے دیں گے لیکن اس میں ایک چیز ہے نا ٹریک سوٹ کے ساتھ سویٹ شیٹ بھی چاہیے چلیں کوشی کریں گے وہ بھی دے دیں گے چلیں دیکھتے ہیں جی بھائی کیا کر دیتے ہیں دکھائیں جی کوئی ٹریک سوٹ دکھائیں اس کی کیا پرائیس ہے یہ بیسے تو اس کا ساڑھے چار ہزار پرائیس ہے لیکن آپ کے لئے یہ کیمرے کو دیکھ کتنی بڑھ گی پرائیس نہیں نہیں ریٹ اس کا یہ ہی ہے اگر ہم لندے میں آئے اور ساڑھے چار ہزار پر میں لے ہمارے پاس نیو ورائیٹی ہوتی ہیں اچھا جی یہ نئی چیز ٹریک سوٹ آئی ہے کہ لندے کے اندر بھی ورائٹیس آگئی ہیں لندے کے اندر بھی ورائیٹی نہیں آئی لندے کے اندر نئے اور پرانے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ لے رہے ہیں یہ نئی ہیں بلکل ٹھیک ہے جس کو نیو چیزی بولتے ہیں ایک ہوتی ہی لندے کی ورائیٹیس آگئی ہے ورائیٹیس کام نہیں ہے مختلف کہتہ کریں نا جس طرح ایک پہلے کہتا ہی لوٹ کا مال آتا ہے وہ سب وہ بھی ہوتی ہیں لیکن وہ چلے گی ہیں میں اسپیٹل کے باہر نا وہ سارا آپ کو لندہ وہاں پہ ملے گا پھٹے پہ پھٹے پہ دکانے بھی ہیں تو جو اصل لندہ بزار ہے ادھر برینڈ نیو چیزیں اب یہاں پہ لندے کا مال ملتا وہ ہول سل کے اندر ملتا ہے اس کی فائنل پرائز کیا اب یہ سڑھ چار دار پہ گیا یہ آپ کو تین ہزار پہ کا فائنل ملتا ہے تین ہزار پہ گئی دیکھیں یہ آپ نے میرا بجٹ سن کے تو نہیں تین ہزار کا کہا بجٹ کے نہیں بس اگر آپ کی لگا دیں گے آپ کو بجٹ کو سسٹم میں لانا دیں گے آپ اس کا سائز کیا ہے یہ جو ہے نا یہ لارج ہے اس میں سائز مل جاتا ہے اچھا ایکسل 3 ایکسل 4 ایکسل اپورٹڈ ہے اے لوکل ہے یہ لوکل میں اچھی چیز ہے لوکل میں چیزیں لوکل میں ہوتا ہے نا جیسے ایک قوالٹیز ہوتی ہی نا مدرک سوڑپے والی قوالٹیز میں دو سوالی بھی پانچ سوڑی تینزار یہ کریم بلاگ میں آپ کو چھہزار ساتزار سی کریم بلاگ میں یہ آپ کو اس لیے ادھر تین ہزار پین تیس سوڑپے کی دینے فرق ہے نا وہ یہاں سے لے جا کے سیل کرتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا جس طرح کہ ابھی یہ ٹریک سوٹ اب میں ٹرائے بھی کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ پورا آتا ہے کہ نہیں اور کوشش کروں گا اس ریڈ کو تھوڑا اور نیچے لے ہوں واپسی بھی آدمی جو بکایا پیسے بچتے اس کا کچھ اور بھی خرید سکتا ہے کیونکہ یہ تو بزار بھرا پڑا ہے چیزوں سے تو میں اب ان سے بہتوں کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ابھی آپ کو اگلے سیگمنٹ میں اور اس کے ساتھ دکھائیں گے کہ ہمیں کیا یہ پسند آیا یا نہیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی آواز آج رکشے میں موجود ہے مجبوری یہ بنی کہ ہم نولکھا بزار سے گزر رہے تھے ہم نے دیکھے وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے جوتے کمیزے شلٹے سویٹ شیڈ لیکن ہمیں کوئی قابل ذکر چیز ملی نہیں یہاں پہ ایک عام چلنے والے بندے نے کہا حاجی کیم پہ چلے جاؤ تاڑی زندگی دیا مشکلہ حل ہو جانگی اب ہم رکشے میں بیٹھیں ہیں رکشے آلے بھائی بڑے مہربان ہیں انہوں نے کہا میں آپ کو اتار دیتا ہوں حاجی کیم جو دل کرے گا لے لیے گا یہ لاہور کے بزاروں کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ لوگ مہربان بہت ہے آپ کسی کو پیار سے دیکھ لیں وہ آپ کے لیے کہتے ہیں نا اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے یہی جو ہمارا مشرقی اقدار ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لیکن اب دعا کریں ہمیں وہ کپڑے بھی مل جائیں جو ہم چاہتے ہیں جی ناظرین کرتے کرتے لنڈا گھومتے گھومتے ہم اب میوہ ہستال کے لنڈے میں داخل ہو گئے ہمیں یہاں پہ کچھ دکان دار ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ سے بات کرنے میں کیا مزائکہ ہے کوئی نہیں نہیں کوئی مزائکہ ہے سر کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ سر مجھے یہ بتائیں سردیوں کا سیزن آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم تو آج پانچ ہزار کا بجل لے کے نکلے تھے لیکن ابھی تک ہم تھوڑے ناکامی چل رہے ہیں جدھر جاتے ہیں ریٹ بڑھے ہیں کیا وجہ آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹ بڑھ گئے ہیں ہمارے حساب سے پہلے سے بھی ریٹ نیچے ہیں آج سر جی اس کی وجہ کیا نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہ مہنگائی ہے یہ مہنگائی نہیں ہے آچھا پانچ ہزار پر اگر کوئی بندہ بجل لے کے آئے تو وہ جوتا اور اوپر کوئی مطلب سردیوں کی ٹوپی اور گھنٹ لے سکتا ہے آرام سے لے سیزی لے اچھی قولیٹی کا جو اس کا دوہ کو سیزن نکلوا دے جی تو یہاں پہ کہاں سے ملے گا یہاں سے لیں گی میری شوپ سے لیں گا آپ کے پاس ہے مردوں کے آشوز نہیں ہے مردوں کے نہیں بچوں کا ہے نہیں میرے جیسے بچے کو تو نہیں پورے ہیں نہیں آپ جیسے بچے نہیں آپ کے بچے جو انگلے دیکھ رہے ہیں اور ناظرین یہاں پہ مختلف دکانیں یہاں پہ ایک آگے دکان ہے تو رشہ ادھر بات کرتے ہیں لوگوں سے جا کے اور پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا آج کل ریٹ چل رہا ہے لڑنے کے اندور اور کیا رجحان ہے یہاں پہ کچھ خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ لڑا بزار آئی ہیں ادھر شاپنگ کرنے ہیں کیا رجحان ہے وقت کے ساتھ آپ سردیاں آ رہی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے ریٹس کس طرف جا رہے ہیں انفلیشن تو بہت زیادہ ہے اور یہ ڈیپین کرتا ہے ہماری گورنمنٹ پہ اگر وہ ریلیف دینا چاہے لوگوں کو تو وہ دے سکتے ہیں لیکن ایسے بات نہیں ہے کہ انفلیشن سے پاکستان میں نہیں ہے اور اور در ورل بھی ہے آپ بچوں کی چیزیں لینے آئی ہیں آپ کو پسلے سال سے پہلے سے بہت زیادہ ہے پہلے سے بہت زیادہ ریٹس آپ کوئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کوشش تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بارگنگ کریں اور اسی ریٹ پہ ہم لیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ اتنا ہم لوگ نے اس ریٹ پہ بائن نہیں کیا جتنا ہم لوگ ان کو آگے دلیور کر رہے ہیں لوگوں کو ماجی پہلے کہا جاتا تھا کہ لنڈا جو بظاہر ہے مارکٹ یہ بڑی سستی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں غریب کے لیے بڑا آسان بظاہر کیا یہ باتیں آپ سچ ہیں اب تو بہت مشکل اب تو لنڈا کیا آپ تو آپ عام جوتا چپل جو آپ لنڈے کی لیتے تھے وہ مدب رینج میں تھی چلو دو چار جس کے بچے ہیں اب تو اس کے لیے بہت مشکل اب تو ایک چپلے لینی کپڑے تو کہیں دور رہے جو عام گریلو چپلے ہیں یہ لینی مشکل ہیں گورنمنٹ اس کی طرف کہیں دیان دے رہی کہیں راشن میں نہیں کہیں لنڈے میں نہیں کہیں کسی اور چیز میں نہیں تو غریب بچارہ کہاں جائے گا کیا کرے گا آئندہ آئندہ بچے پڑا آلی ہے جو پڑا آلی ہے اب آئندہ پڑا ہی مشکل ہے لے کپڑے لینا بھی بزاگ ہے کپڑے مشکل لنڈا لینا مشکل ہے نئے کپڑے تو بڑی دور کی بات اب جس کی چار فیملی میں چار میمبر ہوں گے وہ تو لنڈے کی طرف ہی آئے گا اور اگر لنڈا بھی رینج میں سے باہر ہوگا تو کیا کریں گے لوگ تو کہاں جائیں گے لوگ اچھا ایک اور چیز بتائیں کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا سیزن چینج ہوتا تھا تو پرانے جو کپڑے جیسے گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں تھوڑے سستے اب تو مجھے لگتا ہے کہ گرمیوں کے کپڑے بھی میں اب فور سیزن جو ہے نا وہ آپ کا ایک ہی ریٹ چل رہا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھی تھوڑا سٹرک کر لیں گرمیوں میں یا سردیوں میں یہ بہت مشکل ہے لیکن کہ ریٹ لوگ بڑے تیز ہیں اب یہاں کے ان کو بھی سمجھ آگی ہے کہ بھی یہ لنڈا اور پرانے والا یا نیا والا کپڑا سیم پرائز کی بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے بہت زیادہ کوئی انیس بیس کا فرق ہوگا تو ہوگا حالانکہ قوالیٹی اب لنڈے کی بھی وہ نہیں ہے اب جو آپ پس کی بات ہے لنڈے کی بھی قوالیٹی بھی ڈاؤن ہے اب یہاں دیکھیں وہ جو ہم پہلے کبھی بچپن میں لے لیا کرتے تھے اپنے بچوں کے لیے اب وہ ایسا قوالیٹی نہیں ہے مارکٹ ریڈ اب وہ بہت زیادہ بہت شکریہ ماجی جس طرح آپ نے سنی گفتبو ان خاتون کی انہوں نے کہا جی کہ لنڈے کا ریڈ بھی اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ ہمارے لیے مطلب خریدنا ممکن نہیں رہا یہاں پہ بابا جی کھڑے اسلام علیکم مالک اسلام لنڈا کنہ کو سستہ رہ گیا کہ مہنگا ہو گیا لنڈا لنڈا مہنگ یہ ہو رہے ہیں انہوں نے سیزن ہے انہوں نے غریب لوگ بھی آن دیں انہوں نے لنڈے سے کیونکہ سیزن ہے تو یہ تھے آن دیں چاہ رہے میر لوگ بھی آن دیں غریب بھی آن دیں مگر کس طرح وارہ پیندہ تو وہ لہا 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 چاہ رہے چاہ رہا تو سی تھے کی کم کرتے ہیں میں آئی تھے ہوتل دے کرنا ہو کم تو بعد ہی بھی پھر رہا زیادہ دیکھے ہیں انٹریو کر رہے ہیں میں آگا چلو زیادہ میربانی ان بزرگ کی ہم نے بات سنی یہاں پہ کچھ اور بھی آگے دکانے میں آج اپنے اس جو سارے سوٹ کا سلسلہ ہے اس کو قائم رکھوں گا اور چلاتا رہوں گا کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک کلیر امیج دوں لاہور کے ان بزاروں کی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سستے ہیں اور وہاں پہ چیزیں خریدنا کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں ہے یہاں پہ بھائی کھڑے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی بھائی علیکم السلام جی سر لندہ بزار آئے ہیں شاپنگ کرنے کیا پرانے والے لندے جیسا حال رہا ہے یا بدل گیا بدل گیا کافی کچھ چیزیں اس طرح سے نہیں ملتی نسان سے پہلے ایزلی ویلیبیل ایکسس ہوتی تھی اب یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا بڑتا ہے بزار گھوم گھوم کے چیزیں دوننی بڑتی ہیں اچھا پہلے کہتے تھے یہ عام آدمی کی مارکٹ ہے کیا یہ عام آدمی کی مارکٹ اب رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے نہیں ہے ابھی ابھی بھی ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سردیوں کا مال آپ کو کسی حد تک بہتر پرائس پر ملے گا ہاں سیزن سٹارٹ ہوگا تو امید تو ہے کہ کم ہوں گی پرائسی لیکن ابھی یہ ہے کہ نئی چیز ہے تو سیزن بھی شروع ہوا ہے تو ہمارا ملک میں جیسے ہر سیزن شروع ہوتا تو پرائس ہائی کی ہوتی ہیں انٹین انلیس کے جب سیزن نورمل نہ ہو جائے یہ تو ہمارے ملک کی نورم رہی ہے یہ تو اس پر کوئی ڈیفرنسل ہی بہت ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر یہ سوچیں گے ابھی پرائسی زیادہ ہیں بعد میں کم چلیں بہت شکریہ جی ہم نے یہاں پہ سوچا کہ ہم اپنے بجڈ میں سے ایک اینک بھی خرید لیں تو یہ اینک مجھے پسند آئی ہے یہ میں بھائی سے پوچھتا ہوں یہ کتنے کی ہے برادر یہ 350 در چائنہ 350 اور ہمارے لیے جو مرضی در سات جی جو مرضی کیا مرضی سر جو آپ کی 250 چلیں جی میں اس بات کو ختم کرتا ہوں 200 رو پہ پہ 200 رو پہ میں آپ کو یہاں پہ اینک بھی مل جاتی ہے ہم نے سوچا 150 یہ ہے لہور کی محبت لندے بزار کے لوگوں کی محبت جسے لہور نہیں دیں اور جمعیہ نہیں اچھا ہاں جی لہور اخلاق سب سے پہلا پوائنٹ ورلڈ سے آدھ چونکہ چاروں طرح بانٹی بھی نیک ہستی ہیں نیک ہستی ہیں نیک ہستی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی انہوں نے کہا جی مین چیزیں اخلاق اگر اخلاق ہوگا تو آپ کی چیز اچھا نہیں میں پہنٹاں گرام ہوں شیرِ خدا کا کول ہے پہلے تولو پھر بولو کمان سے نکلا دیواپن ہی آتا چلیں ہم ان سے یہ لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں آگے آپ کو اپنا وہ جو اللہ پاک فرماتا ہے تم میرے انسانوں پہ رہے ہیں فرما مہت تجھ پہ رہے ہیں ورنہ تیری میری جنگ ہے تیری میری جنگ ہے لیکن ہماری آپ کی جنگ نہیں ہوگی ہم آپ سے محبت سے چیز ہی لے کے جائیں گے آپ آگے چلتے ہیں اور آگے جا کے اپنی جو باقی چیزیں وہ خریدتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی تو ناظرین جس طرح آپ کو پتا آج کا ہمارا فارمٹ ہی ہے کہ پانچ ہزار پے کے اندر میں نے اپنی شاپنگ کرنی ہے سردیوں کی سر سے لے کے پیر تک اپنے آپ کو ڈھکنا ہے تو اس حوالے سے ہم آجائیں ایک شاپ کے اندر لنڈا بزار کے اندر ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا بجٹنگ ہے کیا حساب کتاب ہے کیا ہمیں مل سکتی ہے اس طرح کی چیز اس حوالے سے یہ شاپ کیپر بیٹھے بھائی اسلام علیکم بھالکم اسلام کیسے بھائی ٹھیک ہے برادر میرا آج کا بجٹ ہے پانچ ہزار پے مجھے پانچ ہزار پے میں آپ نے تیار کر کے گھر واپس بیج لیا ٹھیک ہے مطلب میں سر سے لے کے پاؤں تک میرا سردیوں کا سامان پورا ہو جائے تو اس حوالے سے مارے پاس کیا کیا ہے میرے پر ٹریک سوٹ ہے سویٹ شیٹ ہے اچھا تو کوئی سویٹ شیٹ میرے سائز کی دکھائیں ذرا ایکسل سائز آپ کو آئے گا ایکسل سائز اچھا اس کی کیا پرائز ہے یہ آپ کو سکس انڈر کی ملے گی سکس انڈر فائنل 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 اچھا اس کے ساتھ کوئی ٹراؤزر بھی دکھائیں پورا ٹریک سوٹ ملے گا پورا ٹریک سوٹ ملے گا اس کے ساتھ کوئی ٹراؤزر نہیں مل سکتا سمپل ویسے جسا کیا ٹراؤزر ہوتا ہے ٹراؤزر نہیں ٹریک سوٹ پڑے میں پاس دیکھنے جی کتنا میاری ایک کپڑا آپ کو چھ سوار پہ میں مل جاتا ہے اب میں آپ کو یہ پہن کے دکھاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا کمفرٹی بیلٹی ہے اور اس کی کیا اچھا یہ چل جائے گا کہ ایک سیزن کے بالکل ہی بس نہیں یہ دو تین سیزن چل سکتا ہے آرام سے آہ جی انشاءاللہ اور مطلب اس میں سردی تو نہیں لگے گی کہ یہ پتہ لگے جی صرف ہواہی ہے زیادہ سردی میں تو جیکٹ پہننی پڑے گی اچھا اس کے علاوہ مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر میں نے سر کو کوئی ڈھکنا ہوتا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسا لگا اور اس کی کیا پرائسنگ ہم نے لی جی تو ناظرین جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار پے کے بجٹ کے اندر آج میں نے ہڈ لے لیا کیپ لے لی سویٹ شٹ لے لی ٹراؤزر لے لیا جھوتے بھی لے لیے اس کے بعد ہمارے پاس دو ڈھائیسو روپے بچا تو یہ اینک بھی خرید لی اب آپ سوچیں کہ لنڈا بزار کتنا اور جس طرح سردیوں کے آمد میرا مشورہ سب کو یہی ہے کہ آپ لنڈا بزار آئیں یہاں سے آکے اکنومیکل طریقے سے شاپنگ کریں آج ہم نے آپ کو ایک ڈیمو دینے کے لیے پوری ویڈیو تیار کی اس شو کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویرنس پیدا کی جائے کہ بہت زیادہ مہنگے برینڈز کی طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ کی اپنی جے پی اثر پڑے گا ساتھ ساتھ ہم نے آج عام لوگوں سے بات کی جو ڈیفرنٹ قسم کے لنڈا بزار میں شاپنگ کرنے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو آج تین لنڈا بزاروں کا وزٹ کرایا نولکھا بزار کا وزٹ کرایا میوہ اسپتال کے لنڈا بزار کا وزٹ کرایا اور حاجی کیم کے لنڈا بزار کا وزٹ کرایا کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے پروگرام عوام کی آواز کا مقصد بھی ہے کہ لوگوں کی ماسز کی جو آواز ہے اور جو ماسز کی زندگی کے طور طریقے وہ آپ تک پہنچائیں جائیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریے گا پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر